اسلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس آئی ہوپکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹینتھ کلاس کا انگلیش کا جو نیا پیپر پیٹرن ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ٹوٹل آپ کا پیپر جو ہے یہ 75 مارکس کا ہوگا جس میں سیکشن اے جو ہے یہ ایم سی کیوز کا ہوگا اور یہ پندرہ نمبر کا ہوگا پندرہ ہی اس میں ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ آپ نے سارے کرنے ہوں گے اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہوگا اس کے بعد آپ کا جو سبجیکٹی پیپر ہے یہ ہوگا ٹوٹل 60 مارکس کا اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا ٹائم ہوگا اچھا سیکشن بی جو ہے اس کے 36 نمبر ہوں گے اور یہ آپ کے پیپر کا سب سے important portion بھی ہوتا ہے اس میں جو question number 2 ہے یہ آپ کا comprehension کا ہوگا جس میں آپ کو ایک passage دیا گیا ہوگا اور اس passage میں سے آپ سے کچھ questions پوچھے گئے ہوگے question number 1 جو ہے وہ understood ہے کہ وہ summary writing کا ہوگا اور یہ اس کے 6 نمبر ہوں گے باقی جو questions ہیں اس میں سے آپ نے کوئی سے 4 question کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور ہر question کے کتنے ہوں گے ہر question کے چار نمبر ہوں گے تین نمبر ہوں گے جس میں اس کے 12 نمبر کے short question اور 6 نمبر کی summary تو 18 نمبر کا آپ کا یہ question ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو question number 3 ہے اس کے دو جز ہوں گے دو parts ہوں گے part A جو ہے اس میں آپ کو دو stencils دیے گئے ہوں گے آپ نے اپنی مرضی کے کسی ایک stencil کی paraphrase لکھنی ہوگی اور paraphrase لکھنے کے آپ کے دو نمبر ہوں گے اور جو part B ہے اس میں آپ کو دو stencils دیے گئے ہوں گے ہر stencil میں سے دو دو question پوچھے گئے ہوں گے آپ نے اپنی مرضی کے stencils کے questions کا answer لکھنا ہوگا اور یہ آپ کا جو ہے وہ چار نمبر کا آپ کا یہ question ہوگا سو چار اور دو چھے چھے نمبر کا آپ کا point میں سے question بنے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو question number 4 ہے اس کے تین parts ہوں گے part A جو ہے یہ ہوگا correct form of verb کا چار نمبر کا اور part B جو ہے یہ ہوگا direct in direct speech کا چار نمبر کا اور جو part C ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ sentences دیے گئے ہوں گے اور آپ کو ان کو convert کرنا ہوگا جیسے یہ sentence دیا گیا کہا گیا کہ اس کو interrogative میں change کریں یہ sentence دیا گیا اس کو کہا گیا کہ indicative میں change کریں تو اس طرح سے آپ کو sentences change کرنے ہوگے چھے دیے ہوگے آپ نے کوئی سے چار کو کرنا ہوگا چار نمبر کا آپ کا یہ ہوگا سو جس مینز کہ چار اور چار بارہ نمبر کا آپ کا question number 4 ہوگا اس کے بعد آپ کا section C start ہو جاتا ہے جس میں creative writing ہوتی ہے اور یہ چوبیس نمبر کا آپ کا portion ہوگا اس میں جو question number 5 ہے اس میں آپ کو application یا letter یعنی application کا ایک topic ہوگا اور ایک letter کا topic ہوگا دونوں میں سے آپ نے کسی ایک topic کے اوپر application لکھنی ہوگی اور یہ آپ کا آٹھ نمبر کا question ہوگا اس کے بعد جو question number 6 ہے یہ transitional devices سے related ہوگا جس میں آپ کو at least 6 transitional devices use کرتے ہوئے آپ نے ایک paragraph جو ہے وہ لکھنا ہوگا اور یہ چھے نمبر کا آپ کا question ہوگا question number 7 جو ہے اس میں آپ کو تین topic دیئے گئے ہوں گے آپ نے کسی ایک topic کے اوپر دو سو سے دھائی سو words کا ایک essay لکھنا ہوگا جس کے دس نمبر ہوں گے تو جناب یہ ہے آپ کا 10th class کا English paper pattern اور model paper اسی طریقے سے میں نے 10th class کے باقیس جو subjects ہیں ان کے بھی paper patterns کو detail کے ساتھ سمجھایا ہے اس ویڈیو کے description سے آپ کو ایک playlist کا link ملے گا اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ پر سارے کے سارے model papers مل جائیں گے اپنا رکھی گا بہت زیادہ خیال خدا حافظ